پچھلے دنوں جو ڈی ڈی ڈیمٹیشن کی گئی ہے مقبودہ کشمیر میں نئے انتخابات کے لیے وہ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہاں پہ بھارت کی طرف سے ایک ایسا بندہ لائے جائے جو بھارتی ہندو ہو بھارتی ہندو یہ بہت سنجیدہ لفظ ہے بھارتی ہندو ہو ہندو بستے ہیں مقبودہ کشمیر میں لیکن وہاں پہ بھارتی ہندو کو لاکے وزیر اللہ بنانے کوشت کیا ہے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا کشمیر کے بعد تو اور ہماری حکومت نے کیا کیا ہے جی بھائی بین الاقوامی سفارتی مہم چلانی چاہیے تھے بھرپور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا کیا ہے بھائی آپ باتیں کرتے ہیں کرتے تھا اس کے لیے کچھ نہیں پچاس تیرریس آتے ہیں بائسکل پہ بندوخ اور گولی سمیت اور ایک پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اور تیرہ لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں دیر ایک آدمی ان کا مارا جاتا ہے اور ہمارے لوگوں کا کیا ہمیں کوئی انٹیلیجنس نہیں تھا کوئی سر وینس نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا کہ ہم ان کے بارے میں جان نہ سکیں اور زیادہ بہتر تیاری نہیں کر سکیں ہم نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا جو پجکر سال ہمارا ایک بیانیاں تھا اس کو دفن کر دیا اور اب خموشی کے ساتھ سوائے بیان دینے سے یا ایک منٹ کھڑے ہونے سے یا تقریریں کرنے کے علاوہ اب ہمارا کشمیر کے ساتھ تقریباً لنک ختم ہو گیا جمعے کے جمعے چندہ کٹھا کرنے کے لیے ملتحان جانے کی بجائے یونائٹڈ نیشن کا رخ کریں انٹرنیشنل ورڈ کیپٹل جائیں وہاں جا کے کشمیر کے اوپر ہونے والے ظلموں کی بات کریں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارا یوٹیوب چینل نا انڈیا سپیس میں دوستو جب سے پاکستان پیدا ہوا ہے تب سے پاکستان کا ایک ہی رونا ہے اور وہ ہے کشمیر اور دوستو یہ رونا موزی سرکار کے آنے کے بعد سے اور جالا بڑھ گیا ہے اب دوستو پاکستان ایک نیا پropaganda فیل آ رہا ہے اور وہ ہے کہ بھارت چاہتا ہے کشمیر میں ایک ہندو سی ام ہے پہلی بات تو دوستو یہ کشمیر بھارت کا انٹرنیل میٹر ہے اور پاکستان کو اس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہونا چاہیے اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ بھارت ایک سیکلور سٹیٹ ہے مطلب یہاں کوئی بھی ہندو یا مسلم سی ام بن سکتے پاکستان یہ بات تو کبھی بولتا نہیں ہے کہ کیرلا میں ایک مسلم سی ام ہے لیکن جب کشمیر میں ایک ہندو سی ام بننے والا ہے تو پاکستان کے پیٹ میں درد پیدا ہو رہی ہے اور دوستو پاکستان خود اپنے constitution میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی minority یا ہندو پاکستان کا کوئی بھی official government place نہیں لے سکتا ہے تو پاکستان کا پاس تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ بھارت کو کسی بھی چیز میں بول سکے تو چلیے دوستو اس پر پاکستانی میڈیا کا باتیں سنتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں جائے ہند ضرور سے لکھیں دیکھیں پچاس تیرریس آتے ہیں بائسکل پہ بندوخ اور گولی سمیت اور ایک پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اور تیرا لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں دیر ایک آدمی ان کا مارا جاتا ہے اور ہمارے لوگوں کا کیا ہمیں کوئی انٹیلیجنس نہیں تھا کوئی سرویئنس نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا کہ ہم ان کے بارے میں جان نہ سکیں اور زیادہ بہتر تیاری نہیں کر سکیں تو میں نے لوکلز کو پوچھا تھا لوکلز بلوچ ان کا جواب کافی انٹریسٹنگ تھا انہوں نے کہا کہ جی ایسے آپریشنز کے بارے میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس انفرمیشن آئے تو مہربانی سے لوکلز کے ساتھ کوپریٹ کریں لوکلز کو کوپریشن میں لے ان کو پتا ہے ٹریلز ان کو پتا ہے ان کے علاقے میں کیا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کا جو بورٹر کھل گیا ہے ادھر سمگلنگ جو ہو رہا ہے جنرل صاحب شروع ہو گیا ہے پیٹرول اور ڈرگز کا اور پیٹرول اور ڈرگز بڑلنگ میں بڑے سارے لوگ انوالف ہیں اور سردارز بھی انوالف ہیں کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا اٹیک which is so bad for the image ہماری فوج کا which is so bad کہ سی پیک کے لیے ان دی سینس کے لوگوں کو confidence ہونی چاہیے سی پیک کے لیے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کیوں سمجھتے ہیں ایسا واقعہ ہوا اور کیا کر سکتے ہیں آپ to prevent it from happening in the future آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف سیدھا اس پوشٹ کے اوپر گئے ایک تو خیر اس کا مقصد یہ تھا کہ مرال بحال کیا جائے لیکن مجھے یقین ہے کہ دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ investigate بھی کیا جائے خود on ground دیکھا جائے کہ بھی کیا ہوا اور یہ کون سا ایسا وہ جگہ تھی جس طریقے سے یہ سارے بجھے کس کا قصور نکلتا ہے مگر پاکستان کے اندر ایک ہی روز میں دہشتگردوں نے کئی حملے کیے ہیں تو یہ اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ شاید دوبارہ سے پاکستان کے اندر دہشتگردوں کے سلیپر سیلز ایکٹیو ہو چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے بیاک وقت کشمیر میں بہت صورتحال خراب ہو گئی ہے پلبامہ میں چار آدمی شہید ہوئے ہیں دوسری جگہ کونسی ہے بہاں پر ایک نوجوان کو شہید گیا گیا اورال پچھلے بڑگام کی بات کر رہے ہیں آپ کیا کہا بڑگام کیا بات کر رہے ہیں ایک نوجوان کو پچیس سو آدمیوں کو شہید کیا گیا ہے اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں ایک طرف کشمیر میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں ایک طرف ٹیرررزم ہو رہا ہے پاکستان میں پشاور میں واقع ہوا ایک پادری کو دو پادریوں پر حملہ کیا گیا ایک جہاں بھاک ہو گیا ہے اچھا وہ واقع ہو چکا ہے اپنا بلوچستان کا جہاں آرمی چیف گئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو انساب کا کٹہر میں لائے جائے گا اور راولپنڈی میں واقع ہوا ہے ایک سپائی پر حملہ ہوا ہے تو یہ اس میں ایک پیٹرن ہے یعنی یہ ہے کہ پاکستان کو چین سے بیٹرن نہیں دیا جائے گا مگر آپ نے گفتگو میں یہ بھی بتایا جب آپ نے کشمیر کی بات کی کہ جو مغربی میڈیا ہے یا مغرب ہے اس کی تمام ہمدردیاں اس وقت بھارت کے ساتھ ہیں تو ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان سے کشمیری حکومت کوئی توقع نہ رکھے بلکہ عالمی دنیا کو اس معاملے کے اوپر توجہ ڈالنی چاہیے یہ کیسا مزاک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے ہیں وہ تو کسی سے بھی کوئی توقع نہیں ہے مولانا فضل الرحمان جب دس برس رہے ان سے بھی کوئی توقع نہیں تھی اور اپوزیشن سے بھی کیا توقع ہے کوئی سمینار کیا کسی نے کوئی جلوس نکالا کوئی جلسہ کیا کوئی پمفلٹ شاپا کوئی اپنی تقریروں میں آج سرگوزہ میں جلسہ تھا بلاول صاحب کو انہوں نے کوئی بات کی کوئی بھی نہیں کرتا کشمیر کے بات تو اپوزیشن اور نواز شریف صاحب تو ان کی صاحبزادی تو ایک لفظ مودی کے خلاف ان کے مظالم کے خلاف جب ہم نے بہت شور مچایا کہ انہیں احساس نہیں ہے کشمیر میں قتل ہو رہے ہیں جب آزاد کشمیر میں آپ کو کمپین ہو رہی تھی تو صرف مہترمہ مریم نواز نے اتنا کہا کہ نہیں ہمیں اس کا احساس ہے کس چیز کا آپ کو احساس ہے احساس تو عمل میں ظاہر ہوتا ہے گفتگو میں نہیں ہوتا اور ہماری حکومت نے کیا کیا ہے جی بھئی بین الاقوامی سفارتی مہم چلانی چاہیے تھے بھرپور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا کیا ہے بھئی آپ باتیں کرتے ہیں کرتے تو اس کے لئے کچھ نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میرا گلہ پاکستان سے ہے کہ جس خاموشی اور جس بے شرمی کے ساتھ ہم نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا سلور پلیٹر پر رکھ کے لئے سال ہمارا ایک بیانیاں تھا اس کو دفن کر دیا اور اب خاموشی کے ساتھ سوائے بیان دینے سے یا ایک منٹ کھڑے ہونے سے یا تقریریں کرنے کے علاوہ اب ہمارا کشمیر کے ساتھ تقریباً لنک ختم ہو گیا ہے اور دوسری جو یہ بات اپنا بریشتر سلطان محمود نے کی ہے کہ پچھلے دنوں جو ڈیڈ امیٹیشن کی گئی ہے مقبودہ کشمیر میں نئے انتخابات کے لئے وہ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہاں پہ بھارت کی طرف سے ایک ایسا بندہ لائے جائے جو بھارتی ہندو ہو بھارتی ہندو یہ بہت سنجیدہ لفظ ہے بھارتی ہندو ہو ہندو ہوں بستے ہیں مقبودہ کشمیر میں لیکن وہاں پہ بھارتی ہندو کو لاکہ وزیر اللہ بنانے کچھ کیا رہی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اب دیکھیں مومنی میں ٹیپو سلطان کا ایک گراؤن اس کے نام پر اس کو بھی وہ چینج کرنا چاہتے ہیں what is going on آج جو ہندو ہوتا وہاں پہ ہو رہی ہے it's not only a کشمیر پورے بھارت میں مسلمانوں کو سڑکوں پہ ڈنڈوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے اچھا آپ کا جو سوال ہے ان کو قربانی سے روکا جا رہا ہے ان کسابوں کو دکانوں سے کھینکے ان کو کچھروں سے زبا کیا جا رہا ہے سوال ہے کہ اگر ہندو ہوتا ہوگی تو پھر ہمارے راکے کے جو انتہا پسند دوست ہیں میں ان کو کیسے روک سکوں گا بلکل صحیح بات ہے آپ نے پہلے بھی کہا یہ مگر ہمیں وہ رویہ ترک کرنا پڑے گا کہ ہم بھارت کے کہنے پہ حافظ سعید جیسے بندے کو جیل میں بھیجھیں جبکہ سپریم کورٹن تک کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور انٹرنیشنل آپ کہلو جو رائٹرز ہیں انہوں نے بھی کلیر کیا اس کا سلوشن کیا ہے ان کا جو سوال تھا what is happening sir what should happen is آپ کے پاس دو چیمپئنز ہیں کشمیر کے بیرسٹر سلطان محمود who is a president and سردار اتیک a great fighter for the کشمیر cause ان دونوں کو چاہیے باہر جائیں پاکستان کا کشمیر کا cause play کریں کشمیر centers foreign office کے delegations foreign office کے delegations آپ کے کشمیر centers کھولیں اور تب یہ آپ جا کے اور میں وزیر آزم سے درخواست کروں گا خدا کے لیے آپ جنرل assembly جاتے ہیں ایک اڈریس آپ ذرا یونائٹ اس کے یورپین assembly میں کر دیں